ویلکم بیک ٹوارز ہیں دوستو ڈراما سے دیلے وی رہاں بہت زیادہ انڈرسنگ اور کمال کر رہاں میں اس کے نقصانے والی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مینل بہت زیادہ پرشان بیٹی ہوتی ہے وہاں بہت تلال کے پاس آتی ہے اسے کہتی کہ تلال اگر آپ مجھ سے اعتبار نہیں کر سکتے تو آپ مجھے چھوڑ دیں جب تلال یہ بات سنوڈے تو مینل کو جواب دیتے ہو اس سے کہتا ہے کہ اسی وجہ سے تو میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا کیوں کہ میں تمہاری ماں اور تمہارے پاپا کے ساتھ زبان کی تھی اگر میں نے ان کے ساتھ زبان نہ کی ہوتی تو میں تمہیں ایک میرے بھی یہاں پر نہ رکھتا اور تمہیں اسی وقت یہاں سے دکھے دے گر بہت نکال دیتا جب یہ بات سنوڈی ہے مینلو چیختی چلاتی ہے اور تلال کی طرف دیکھتی ہے اسے کہتی کہ تلال پلیس آپ میرا یقین کرو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا حیدر میرا ماضی تو میں اسے بھول گئی ہوں تو وہاں پر تلال اور اسے کہتے کہ ماضی نہیں تمہارا مستقبل بھی وہی ہے بس تم اس کے پاس ہی جانا چاہتی ہو اسی وجہ سے سارے ناٹا کر رہی ہوں تو وہاں پر میں نے اسے کہتی کہ تلال میں کسی کے ساتھ اور کسی کے پاس بھی نہیں جاری میرا آپ یقین کرو خدا کے لیے میں آپ اس کو نہیں جانتی ہے اس اپیسوڈ پر مزید آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے اپنی ماں کے پاس اپنی ماں کو صاف الفاس میں کہہ دیتی ہے اسے کہتے کہ ماضی تلال بھی مانے یا نا مانے لیکن میں حیدر کے ساتھ شادی کرنے چاہ رہی ہوں جہاں پر اس کی ماں یہ بات سنوڈی تو اسے روکنے کوشش کرتی ہے اسے کہتے کہ نہیں تمہیں ایسا کچھ بھی قدم نہیں اٹھا ہوگا اگر تمہیں ایسا قدم اٹھا ہے تو تمہیں بھائی جیتے جی مار دے گا تو حفظہ اسے اپنی ماں کو کہتے کہ مانا جی اگر وہ مجھے مار نہ چاہتے تو بھلے مار دے مجھے کسی قسم کو کوئی اتراز نہیں لیکن میں اس کے لیے وہ اس کا مسئلہ ہے ان دونوں کا مسئلہ ہے اس کے لیے میں اپنا گھر تو برباد نہیں کر سکتی میں تو نہیں بیٹھ سکتی بس میں نے فیسر کر لیا تو جب یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر حفظہ کا والد بھی ساری باتیں سن لیتا ہے اور حفظہ کو سمجھاتا ہے اسے کہتے کہ تھوڑا سبر کر لو ایک دفعہ یہ مینر کا قصہ ختم ہونے تو اس کے بعد تم جہاں پر بھی کہو گے ہم آپ کی وہاں پر شادی کروا دیں گے